اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل دھوکہ جب سے ہادی نے ہیرہ اور کومل کے والدین کا گھر حریدہ ہے ہیرہ تو اس پر لٹو ہو گئی وہ تو امپریس ہو گئی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہادی اب غریب نہیں رہا ہادی کے پاس کافی پیسہ ہے تب ہی تو یہ بنگلیہ جیسا گھر حرید دیا اس لیے وہ چاہتی ہے کہ کومل کی شادی اب ہادی سے ہو جائے لیکن اسی دوران ہی ہیرہ نے اپنے باہر جانے کا کام بھی کر لیا کہ وہ اب باہر جا کر سیٹ ہونا چاہتی ہے یہاں پر رہنا ہی نہیں چاہتی سب سے پہلے وہ کومل کو فون کر کے بتاتی ہے کہ میں امیگریشن کے لیے اپلائے کیا تھا اور وہ ایکسپٹ ہو گیا اس لیے اب ہم لوگ باہر جا رہے ہیں وہیں پر سیٹ ہوں گے تو کومل بہت پریشان ہوگی کہ ایک بہن کا تو سہارا تھا وہ بھی یہاں سے چلی جائے گی ماں باپ پہلے ہی چلے گئے اب میرے پاس میرا میکا بھی نہیں رہا میرا گھر بھی نہیں رہا کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ گھر حادی نے حرید دیا اب اسی کی ملکیت ہے تو کومل بہت پریشان ہے کہ اگر مجھے سکھ کا سانس پھلینا ہوگا تو میں بھلا کدھر جاؤں گی اب ایسے ہی وہ وقتن فقتن اپنے ماں باپ کے قبر پر ہی جاتی ہے ان سے ہی باتیں کرتی ہے اور اسی گھر کو ہی اپنا میکا سمجھ پیٹی ہے سبھی جو بیٹھے تھے تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ حادی اور کومل کے درمیان جو بریج بنا ہے وہ ٹوٹ جائے تائی امی میں چاہتی ہوں کہ یہ دونوں ایک ہو جائے میں تو یہاں سے جا رہی ہوں لیکن آپ میری کومل کا حیار رکھئے گا اب تائی امی تو بہت ہی نرم ہے اور حادی آج بھی کومل کو چاہتا ہے وہ تو اسی انتظار میں ہے کہ کومل کو فیصلہ کرے اور وہ کومل کو اپنائے ہیرا کے ساتھ ساتھ کومل کی ساتھ بھی حادی سے بہت امپریس ہو چکی ہے اپنی صلاح کی حاطیر کہ بنگلے جیسا گھر اس نے حرید دیا سوچو احمد وہ کتنا امیر ہوگا اسے ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے پھر اتنا شریف بچہ سونا ہے وہ سونا احمد تب ہی تو اب حادی اور اس کی فیملی کے قریب رہنا چاہتا ہے اس لئے کومل سے کہنے لگا کیوں نہ تمہارے ماں باپ کے گھر میں جا کر شفٹ ہو جائے حادی نے حریدہ تو کیا ہوا ہے تو تمہارا ہی نا تم جا کر شفٹ ہو سکتی ہو تو یہاں پر کومل کہنے لگی نہیں وہ گھر اب میرا نہیں وہ حادی کا ہے میرے ماں باپ جہاں رہتے ہیں وہ گھر قبرستان ہے اگر چاہو تو وہاں پر جا کر رہ سکتے ہو تو چلیں پھر اب یہاں پر احمد کو بہت گسا آیا کس نے مجھے قبرستان کے رستہ بتا دیا لیکن ہے ابھی چپ رہنے میں ہی احمد کو لگتا ہے کہ اکل مندی ہے کیونکہ ابھی تک اس نے بہت کچھ حادی سے اور کومل سے لینا جو ہے کومل اپنی ماں باپ کی قبر پڑ گئی بہت روتی ہے اور وہاں پر دیکھا کہ حادی بھی آیا تھا اور حادی کومل کو سمجھانے لگا کہ کوئی تمہارا اپنا نہیں تم ہماری طرف آیا کرو تم کیوں نہیں آتی ہو پہلے تو تم آیا کرتی تھی تو یہاں پر کومل کہنے لگی کوئی میرا اپنا ہی نہیں رہا اکیلی ہوں تو اکیلا ہی چینہ پڑے گا نا یہ کہتے ہوئے کومل غصے سے چلی گئی کائنات بھی گاڑی میں بیٹھی کومل کا رویہ دیکھ رہی تھی گھر آ کر کہنے لگی تم حادی سے کیوں ایسے بات کرتی ہو جانتی نہیں اس کے کتنے احسانات ہیں ہم پر کم از کم اسی ناتے سے ہی تم اچھے سے بات کر لیا کرو تو یہاں کومل کہنے لگی مجھ پر اس کا کوئی احسان نہیں احسان ہوگا تو تم پر ہوگا تمہیں اچھے سے بات کرنی چاہیے یہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ایسے ہی حادی ایک دن سڑک پر جو چل رہا تھا تو رستے میں اس کی ملاقات اس کی بیس پرینڈ سے ہو گئی جو کہ آئشہ نامی تھی آئشہ نے گاری پر سے حادی کو دیکھا گاری کو ریورس کیا اور حادی سے ملاقات کی آئشہ حادی کے ساتھ کافی وقت گزارنا چاہتی ہے کیونکہ وہ حادی کو پسند کرتی ہے جبکہ حادی تو صرف کومل کو چاہتا ہے اس طرح سے آئشہ کے ساتھ وہ ایک دن پارٹی پر جائے گا اور وہاں پر کومل بھی احمد کے ساتھ آئی ہوگی کومل کو بہت برا لگے گا حادی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر لیکن حادی کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہے وہ تو صرف اس بات کو نوٹ کر رہا ہے کہ کومل خوش تو ہے نا کومل کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تو ہے نا کیونکہ وہ آئشہ میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے وہ صرف کومل میں ہی انٹرسٹیڈ ہے وہ صرف یہ ہی چاہتا ہے کہ کومل احمد کو چھوڑ دے تب ہی تو حادی اس سے شادی کر لے گا پرنس آپ کو کیا لگتا ہے حادی کی شادی آئشہ سے ہوگی یا کومل سے ہی ہوگی آپ اپنی پریڈکشن کا اظہار ضرور کیچئے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکراب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن ضرور پیس کیچئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ پیس